تو جیسے کہ آپ سبی کو پتائیے کہ فلیس کے آج سٹوروں ٹریلر ڈروپ ہو چکے ہیں اور ڈی سی کی افکامن فلیس 17 جن کو ہمارے تیتروں میں ریلیز ہو جائیں گے اور مجھے پتا ہے کیونکہ میں اسٹوری جانتا ہوں کہ وہ مووی کس پیس کے بنی ہے تو میں اس کے لیول بھی جانتا ہوں لیکن آج مجھے کی اہمی اٹھے اور لوگوں سے مل کے پتا چلا کہ انہیں اس مووی کے بارے میں زیادہ پتا ہی نہیں تو وہ اتنہ زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے جتنا کہ ہم ٹریلر کو دیکھ کے ہوئے بس ٹریلر میں ایک بات یہ نہیں لگی کہ بروشمن یار موو فلیا کیوں بیچ رہا ہے تو افکامنگ فلیس مووی بیسڈ ہے دی فلیس پوائنٹ پیراداکس نامی کومک پہ اس کومک کا پینل کے اوپر سیم ایک اینیمٹیڈ مووی بھی بن چکی ہے اور میں نے اسی مووی کے بارے میں اپنے ایک ویڈیو میں بات بھی کیا ہے تو وہ ایدھر یا ایدھر آ دوڑیوں گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویسے تو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں میں تو اکسلی ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ کو اگر اسٹوری جاننا ہے ویسے آپ کے لئے تھوڑی سوئی اسپوائٹ ہو سکتی ہے لیکن میں ریکمنٹ کروں کہ آپ کو دی فلیس پوائنٹ پیراداکس پرور دیکھیں مزا آ جانا ہے تو ہر کوئی یونیورس ایک چھوٹی سی اسٹوری سے شروع ہوتا ہے اور وہ جہا کے اپنی اسٹوری کو تھوڑا بہت بلڈپ کرتے ہیں اور ایک ایسے پوائنٹ پر آکے چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی ویورس کو بہت سارا نوٹلیا ہٹ کرا چکے ہیں اب ان یونیورس کی رائٹرز کو اپنی ویورس کو کچھ نیا پوائنٹ آف یو دینا ہے اس کے لئے وہ اپنی اسٹوریز کو ریبوٹ کرتے ہیں اسی طرح کا یہ ریبوٹ ہمیں ایونجرز کے اندر اینڈ گیم کی صورت میں دیکھنے کو ملا اور آگے آکے ہمیں شاید سپریٹ بورس میں دیکھنے کو ملے اور اسی طرح ڈی سی کے اندر بھی بہت سے ایونجرز ہیں جو ڈی سی کے ٹائم لائنز میں اسے ایک چھوٹا سی ریبوٹ دیتے ہیں اب ریبوٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانی چیزوں کو کچھ حد تک رفکس کر سکتے ہیں ہر چیز ایک نئی سرے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ان چیزوں پہ اب ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو اسی طرح تھا ریس آفت ریبوٹ کے لیے فلیش پوائنٹ کو بھی یوز گیا جاتا ہے اور فلیش پوائنٹ بھی ڈی سی کے اندر ایک ریبوٹ کے لیے ایک ہی ہے اور یہی چیز ہمیں اس بھی فلیش کے اندر بھی ریکھنے کی ملے گی کیونکہ ہمیں پتہ آئے اب ڈی سی سینیمائنٹک انیورس ریبوٹ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے تو پر حلہ مچ جاتا ہوتی ہے ایکچل میں فلیش پوائنٹ کی اسٹوری کچھ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیری ایلن اسے اپنی مومی کی کھڑی یاد آئی جاتی ہے اور ہمیں اوڈیس کی پتہ ہے کہ وہ ٹائم بیلئیر کو جم کر سکتا ہے تو وہ فاسٹ میں جاتا ہے اور اپنی موم کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے اور یہی چیز ہمارے فلیش پوائنٹ پیدا کر دیتی ہے یہ اسی طرح کہ نیکسس پوائنٹ سے خوڑا سا ریزمبل کرتا ہے لیکن نیکسس پوائنٹ کے اندر ملٹی ورس کیلیٹ ہوتا ہے لیکن فلیش پوائنٹ کے اندر ایک نئی ٹائم لینڈ ہی ایجاد ہو جاتی ہے اور مین ٹائم لینڈ بدل جاتی ہے تو اسی طرح فلیش جب اپنی موم کو بچا لیتا ہے تو وہاں سے ایک نئی ٹائم لینڈ شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر انڈ مند چیزیں بگڑ جاتی ہے جیسے کہ اس ٹائم لینڈ کے اندر سپرمین ایکسیس ہی نہیں کرتا مطلب انہیں اسے شپ کے اندر سے باہر نکالا ہی نہیں کسی نے اور اس کے علاوہ بروس وینڈ کے جو پتہ ہوتے تھومس وینڈ وہ مرنے کی بجائے بلکہ بروس وینڈ اور اس کی ماں مر جاتی ہے ماں مرتی تو نہیں ہے جب مووی دیکھیں گے آپ کے پتہ چلے ہیں تو اسی طرح جو بیٹمین بننے کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے تھومس وینڈ یعنی بروس وینڈ کے باپ لیتے تو یہاں سے بیٹمین بروس وینڈ کا باپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایٹلانٹین سے پانی والے مطلب سستے تعلقان والے اور اس کے علاوہ جو ہماری عورت جات وینڈر مومین ہیں تو وہ ان کی بہتی رہائی جاری رکھتی ہے اور دنیا کا ایک نیا ہی نگر یا وہ ملتا ہے مطلب آپ مو بھی دیکھیں گے نا آپ کو ایک نیا ڈی سی دیکھنے کو ملے گا اور یہی چیزیں بیلی ایلین جا کے آگے فکس کرتے ہیں اور یہ ایک نئے ٹائم لینڈ کو ایجاد کرتی ہے مطلب یہاں پہ ایک طرح سے ایک ریبوٹ ہو چکا ہے ان انیورس کو اور یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بھی فلیش کے اندر لیکن یہاں پہ چیزیں کچھ الگ ہیں جہاں پہ فلیش پوائنٹ بھی کومک کے اندر ایک نیا سپرنانٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بلکہ ایک دوبرا فطلہ سا سپرنانٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سپر گرل دیکھنے کو ملیں گے اور جہاں پہ ف ہمیں تھاور موس ورل اس بیٹمین دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پے ہمیں بروس وین دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہمیں وہ ڈائنٹین اسٹúp والے بروس make2 ملے گے دیکھنے کو ملے گے میائیکل propose مینڈ کو واد عمین 나올 کے اندر جو بری ایلین ہوتا ہے وہ بھی اپنی پاور سپ دیکھوہ جاتا ہے لیکن بری ایلین ایک ہوتا ہے لیکن اس مووی کے اندر ہمیں دو دو بیری ایلین دیکھنے کی ملے ہیں اور نیتے اس میں کوڑا سا کنٹی جانا ہے کہ ایک بیری ایلین تو ایکٹیل میں بیری ایلین کا پاور کا اپنی لوسٹ پر دینا وہ اس اسٹوری کا حصہ ہے لیکن دیکھنے میں یہ مزا آئے گا کہ جو دو بیری ایلین کس طرح کا اجن مچاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کومیٹ کے اندر بیری ایلین اپنے ویلینٹ سے خود ایکسچینج ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر بیری ایلین کی دیکھنے کی ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس چیز کا کلو ہمیں مووی میں دیکھنے کی ملے کیونکہ یہ بہت سے چیزیں کو ایسی جب پر کھلچ ہو جاتا ہے اب فلیش اس فلیش کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جن کا انسر نہیں ملے گیا لیکن ان فلیش ایک والن کی ان کومیٹ بیسے نے اس مووی سے پہلے لیلیس کیے اب آپ کو اگر وہ کومیٹ نہیں پڑنا تو میں نے اس کومیٹ کے آڈیو فارم میں بنایا چکا ہے ابھی دو پارچ آ چکے ہیں تھرڈ پارٹ پہ کام چل رہا ہے کچھ وجہ سے تھرڈ پارٹ تھوڑا ڈیلے ہو گیا اس کے لئے بہت بہت سوری لیکن آپ کو یہ دونوں پارٹ ادھر مل جائیں گے اور پچھلے سلیش کونٹ کی ویڈیو بھی ادھر مل جائیں گے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑے بھو کومیٹ کا اور اس مووی سے اس سے ریلیشن کا اندازہ ہوئی جو گیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اس مووی کے ڈائریکشن کی سٹوری کی طرف کھن گی ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلا ڈی سی کس جائن کی طرف جا رہا ہے میں بس سے بلو بیٹر کے لئے اور بہت ساری کیجئے کیلئے ایکسائیٹ ایک ہوں بس آپ نے سیزان کی جو ماری ہے نا سیپی نظر ہے بلکل رہا اور ہاں آپ نے اگر وہ مووی نہیں دیکھئے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی صرف دیکھ لو مہینہ جو مہینے کے بعد آپ بلسی بھی سٹوری بھولی جائیں گے لیکن آپ چیزوں کو یاد رکھیں گے اور تھوڑا بہت میں تو ہمیشہ ڈی سی ایو کو سپورٹ ہی کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ڈی سی کی وہ اسٹوری دکھا دی گئی ہے جو ہم ڈی سی میں کبھی لا ایرکشن میں ایک سٹیپ بھی نہیں کرتا تھے اور جو ہمیں ڈی سی سے چاہی ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں ہی رکھتے کیونکہ بہت زیادہ لمجے ہو چکتی ہے اور اس میں سے بہت سے چیزیں کرنا ہوں گی تو ٹھیک ہے آپ کو اور کچھ ویڈیو بھی نظر آ جائے ہوں گی تو بائی بائی چیز